بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین الرحیم میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے کبھی کبھی بڑے مزے کے سوال آتے ہیں کہ سر آپ کی اتنی تعریفیں ہوتی ہیں کیا لوگ اظہار محبت بھی کرتے ہیں اور آپ اس تعریف میں سے خوش آمد کو اور تعریف کو کیسے الگ لگ کرتے ہو سچی بات تو یہ کہ انسان کے اپنی بسات میں اور بس میں نہیں ہے خوش آمد میں محبت میں تعریف میں تحسین میں کو بال برابر فرق ہوتا ہے کہیں کہیں ممکن ہے کہنے والی کی نیت کا مسئلہ ہو کہیں وہ نیت اتنی اچھی خالص اور محبت والی ہوتی ہے پر لفظ کمزور ہوتے ہیں پر کبھی لفظ بھی بڑے تگڑے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے پہ نیت کی طرف جاتے نہیں ہیں اس لفظوں پہ اعتبار کر دیں میں ہم طرف لوگوں کو ان لفظوں سے جج نہیں کرتا چونکہ انسان میں ویریشن آتی رہتی ہے ہاں البتہ اللہ سے ضرور مدد مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ کبھی کسی ایسے جملے کی وجہ سے تکبر میں مفتلا نہ کرنا بندہ اور کیا بندے کی اوقات کیا اور یہ تعریف کیا اور تحسین کیا یہ ہوتی رہتی ہیں پر یہ سادیہ سلطان نے تو حد کر دی ہے میں نے کبھی محبت میں یا تعریف میں اور تحسین میں اس طرح کا جملہ پہلے کبھی نہیں سنا انہوں نے کہا کاش آپ میرے بابا ہوتے میں ہر صبح آپ کے ہاتھ پہنچ چومتی اور آپ کو دباتی اور آپ سے دعائیں لیتی اور آپ کو دعائیں دیتی سادیہ بیٹا آپ جہاں بھی ہو جس عمر میں ہو رب آپ کے سارے رشتوں کو سلامت رکھے اور اس جذبے کو بھی سلامت رکھے ان فیکٹ جب بھی اس طرح کے کوئی جملہ کبھی بھی کسی کے کان میں پڑے اپنے بارے میں تو اس لنے مجھے لگتا ہے ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان کا ضرور جائزہ لینا چاہیے اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے میں نے مسند احمد میں حدیث کی بڑی شاندار کتاب ہے اس میں سے ایک حدیث پڑی تھی حضرت ابو امامہ یہ صحابی تھے ان سے یہ روایت تھی انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک صحابہ آئے اور انہوں نے آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ایمان کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا دل تمہاری نیکیوں پہ خوش ہو رہت اسے محسوس ہو اتمنان محسوس ہو اور تمہاری کمزوریوں پہ بدیوں پہ یا گناہوں پہ شرم سار ہو اور اس کو برا فیل ہو تو یہ تمہارے ایمان کی بہترین حالت ہے جو اگر آپ اصل لفظ اس کے حدیث کے ہیں قَالَ اس کا کوئی اور تیع نہیں کر سکتا مجھے یاد ہے حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ فلانس صاحب بہت اچھ ہیں تو انہوں نے کہا کہ نیتوں کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے جو نیتوں کو جانتے تھے اب وہ نہیں رہے ہم تو ظاہری عمال پہ فیصلے کریں گے اور یہی ظاہر ہے زندگی کا چلن ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں ہوں دفتر میں ہوں کسی بڑے ارگنیزیشن پہ ہوں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں یا فیس بک پہ آپ سے مخاطب ہوں یا بہا ہم آپس میں بات کر رہے ہوں ہر جگہ پیمانہ تو ایک ہی ہوتا ہے اور یہ پیمانہ آپ کے دل کا اتمنان ہوتا ہے یہ پیمانہ آپ کے دل کے اندر وہ جو تھر تھرہت یا پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے کبھی کچھ چیزوں سے کچھ باتوں سے اگر کوئی بات کہنے کے بعد کوئی بات کام کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے دل آپ کا زندہ ہے اور آپ اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کو احساس ہے جب تک انسان کا سانس باقی ہے ایمان بھی باقی ہے اس لیے کہ ساری امید ایمان ہی تو ہے یقین ایمان ہی تو ہے جب تک سانس باقی ہے ایمان باقی ہے چونکہ کہیں غلطی سے کتاہی سے انسان حد کراس کر جائے تو یہ ایمان ہی ہے جو اس کو واپس کھینچ کی لاتا ہے اور واپس رہ راست پہ رکھتا ہے یہ وہ پیمانہ ہے جو آپ کو اپنے دل میں گھر میں لکھ کے رکھنا چاہئے جب میں یونسٹری میں پڑھتا تھا تو ایک پیمانہ اور بھی ہم نے پڑھا تھا آچہ وہ پیمانہ بھی کسی بندے کا بتایا ہوا نہیں تھا کسی عام انسان کا کسی کتاب کا وہ بھی دنیا کے سب سے محبوب انسان کا بتایا تھا فرمایا تھا کہ تم اگر یہ جائزہ لینا چاہتے ہو کہ تم کیسے ہو کامیاب ہو کامران ہو ناکام ہو تو یہ دکھو کہ تمہارا آج تمہارے بیتے کل سے بہتر ہے ویسا ہے یا برا ہے اگر تو ایسا ہے تو یہ بھی کامیابی نہیں ہے اگر ایسے ہے تو بھی کامیابی نہیں ہے اور اگر آپ کا آج کل کی نسبت لرننگ کے اعتبار سے ارننگ کے اعتبار سے علم کے فہم کے محبت کے اعتبار سے چیزوں میں امپروومنٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی ایمان کی حالت اور آپ کی اتمنان کی حالت اور آپ کی کامیابی کی حالت بہتر ہم اپنے بچوں سے اور ایون اپنے آس پاس بیٹھنے والوں سے بھی کبھی اس طرح بات نہیں کرتے کہ ان کے دل میں کوئی شجر کوئی بیج لگائیں کسی کا کلم لگائیں تاکہ آنے والے کل جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہم عمر دوستوں میں سب کے دل خالی ہوں سب کے روحیں خالی ہوں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی وہاں کوئی ایسی بات کر دے جو ان کے دل پہ جا کے ہک پہ جا کے لگے تو اس کا عجر کس کو جائے گا خاتم اصرات جیسے روحیں نرم ہوتی ہیں ایسے روحیں سخت بھی ہوتی ہیں ایسے روحیں چمکیلی بھی ہوتی ہیں سوفٹ بھی ہوتی ہیں رات میں نے تیسری دفعہ اپنے سر کے بالوں پہ یہ جو پاکستان ہرول والوں کا سپیشل آئل انہوں نے بنایا جس کا میں نے تذکراب سے کیا تھا تو میں نے وہ لگایا استعمال کیا رات کے پہلے پہر میں لگا لیا تھا اور پھر اس پہ میں نے اپنے تکیہ پہ ایک اور کپڑا رکھا کیونکہ ظاہر اس کو پوری رات رہنا تھا پھر ایک شاپر بھی چڑھایا کچھ دیر تو میں ویٹا ٹی وی دیکھتا رہا تو شاپر میرے سر پہ رہا پھر میں نے وہ گرا دیا وہ مجھے نہیں حضم ہو رہا تھا لیکن سبوٹ کے جب میں نے شیمپو سے اس کو واش کیا تو ماشاءاللہ دیر سو سلکی وہ جیسے ایک دم سے اس میں جان پر جاتی ہے اگر ایک آئل جس پہ دس بارہ گھینٹے لگے ہوں اور اس کو بننے میں اور آپ کے بالوں کی ٹریٹمنٹ کرنے میں وہ آپ کے بالوں کو چند گھینٹوں میں سلکی بنا سکتا ہے تاقتور بنا سکتا ہے اس کو نئی جان دے سکتا ہے تو آپ سوچئے کہ اپنی زندگی کے بارے میں اپنے ایمان کے بارے میں اپنے تھوٹ کے بارے میں اپنی ویلیوز کے بارے میں سوچنا اور اس کو کبھی کبھی خوراک نہیں دینا ریگلر خوراک دینا اپنے جسم کو تو ہم دن میں تین دفعہ خوراک دیتے ہیں اور خواتنی تو شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ دیتی ہیں اب تو مرد بھی پانچ پانچ دفعہ خوراک دیتے ہیں کھانے پینے کی صورت میں اور یہ جو کھانے کے موقع پر بفے ہوتا ہے ستر ستر اسی اسی کھانے ہم سارے نہیں کھا لیتے زندگی کے بفے میں بہت ساری چیزیں ہیں اچھی اور بری ان کو جاننا جانچنا اپنے برے مفید دیکھنا آسان سا جیسے کرائیٹریہ ہوتا دیکھ لیا کریں کہ کس کے انتخاب سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے کس کے اتمنان اور کیفیت خوشی والی کیفیت اور رہت والی کیفیت ہوتی ہے جس جس کام پہ آپ کو رہت نہ ہو آپ کو بھر بڑا کے بتمیزی کر کے اگر رہت ہوتی ہے تو سوچئے آپ کا ایمان اس درجے پہ کہاں کھڑا ہوا کیونکہ دل اور روح ایسی ہے یہ کبھی کسی بری بات پہ اس کو رہت نہیں ہوتی اللہ نے اس کا پیمانہ بلکل وہ جو ہوتا نا کمپس کمپاس اس جیسا رکھا ہے وہ ہمیشہ اس کی تاریں سیدھی رہیں گی جو جو ان کی اندر ہے نورت پہ ساؤت پہ ایس پہ ویسٹ پہ اسی طور پہ انسان کی جو روح ہے یہ ہمیشہ شاہستگی پہ اندگی پہ نیکی پہ خیر پہ ہی قائم رہتی ہے بڑے سے بڑا ظالم اور جاور اور ڈاکو اور لٹیرا وہ بھی کبھی اپنے کاموں کو جسٹیفائی نہیں کرے گا وہ جانتا ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں اور صحیح یہی ہے اور غلط یہ ہے چھٹ چھٹے کاموں سے اگر آپ کا دل اور آپ کی روح اتمنان پانہ سیکھ لے تو ساری عمر آپ کے لئے بہت آسانی ہو جی کبھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ لگانا نہیں پڑے گا کبھی آپ کے سر پہ کیمرہ بھی نہیں لگانا پڑے گا کبھی آپ کو چھٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا کبھی جج بھی نہیں کرنا پڑے گا صرف یہ ہوگا کہ رات کا اندھیرہ ہوگا آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور جو آپ کے دل میں ہوگا آپ جانتے ہوتے ہیں دن کے اجالے میں جب سب جان رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا پر میرا رب جانتا یا آپ جانتے ہیں تو رب تو پردہ رکھ لیتا ہے اور آپ اس بری چیز کو گندے گاربیج میں اٹھا کے نہیں پھینک ہوگے تو دل اس گاربیج سے بھرتا رہے گا اور اس کی بدبو پھر آپ کے آمال کو اور آپ کے ایمان کو اور آپ کی خوشی کو اور آپ کے یقین کو اور آپ کی امید کو کھا جاتی ہے ان کو کھانے مت دیا کریں زندہ رہا کریں چاہے تعریف سنیں چاہے تحسین سنیں چاہے خوش آمن سنیں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا بندہ انیلسز کر لیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ برے بن جاؤ متقبر ہو جاؤ یا آپ کے اندر کچھ ایسی فیلنگ یا آپ اپنے آپ کو سپر نیچرل ویر ناٹ سپر نیچرل ویر جسٹ ہیمن بھی ہیں ایک لمحے سیکنڈ کے بھی سو میں سے میں آنی اطلاع کے میاں تمہارا ٹائم ختم اور ہم واپس چل پڑتے ہیں بینا کوئی رزسٹ کیے کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کرنے کی اکات بھی نہیں ہوتی آپ کے دعاوں کی مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے اپنے دعا میں یاد رکھیے سلامت رہیے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام